بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام حضرت اقبال دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زیڈ ایڈی ایل اکی کلمنٹو ہاتھ ناظرین اب کی بار پھر میں حاضر خدمت ہوں ایک اور منفرد لا جواب اور شاہکار قسم کی ویڈیو لے کر آئی کی سہنسی مسکراتی من کو باتی اور چم چماتی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دکھانے والا ہوں اور سمجھانے والا ہوں کہ اگر ہم رنڈ کی کمانڈ دیں اور موٹر کی کیفیت یہ ہو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں رنڈ کا بٹن پریس کرنے والا ہوں اور موٹر جو ہے وہ سپیڈ انکریز نہیں کر رہی یہاں پہ فرکنسی بھی نہیں ہو رہی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سلولی سلولی آہستہ آہستہ چل رہی ہے یہ سپیڈ نہیں پکڑ رہی آخر یہ کیا وجہ ہے میں سٹاپ کا بٹن پریس کرتا ہوں اس کو میں نے باندھ کر دیا ہے یہ کیا پرابلم ہو سکتی ہے اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے اس کو کون سو سلوشن ہے کی ویڈیو میں ہم وہ آپ کو بتانے والے ہیں دکھانے والے ہیں practically سمجھانے والے ہیں تو ناظرین سافر سے پہلے آپ نے پرگرام کا بٹن پریس کرنا ہے آپ کے سامنے پی زیرو آ جائے گا آپ نے یہاں پہ اپ پیروکی کیمت سے ون ٹیپ کرنا ہے آپ ڈیٹا انٹری کا بٹن پریس کریں یہاں پہ پی ون زیرو زیرو آپ اپ پیروکی کیمت سے ٹو کریں ون ٹو ڈیٹا انٹری کا بٹن پریس کریں اب یہاں پہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹوانٹی شو ہو رہا ہے آپ نے اس کو زیرو زیرو کر دینا ہے شفٹ کا بٹن پریس کریں ٹو کو زیرو کر دیں پھر ڈیٹا انٹری کا بٹن پریس کریں پرگرام سے باہر نکلیں آپ ناظرین جب ہم رن کی کمانڈ دیں گے تو یہ ہماری پرابرم سالو ہو جائے گی یہ مسئلہ اس کا ختم ہو جائے گا یہ اپنی اصل کیفیت اور اصل حالت میں آ جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں رن کا بٹن پریس کرنے والا ہوں جو ہی میں نے رن کا بٹن پریس کیا موٹر نے سپیڈ پکڑ لی ادھر فرکونسی بھی انکریز ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر پراپرٹری کی زیادہ ہے سپیڈ اس نے پکڑ لی ہے فرکونسی بھی ہماری انکریز ہو چکی ہے پچاس ساتھ پہنچ چکی ہے ہاتھ ناظرین یہ تھا ہمارا آئی کا پریٹیکال جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر موٹر سلولی سلولی چلے آئی ساہ ساہ چلے کون سا اس کا پیرامیٹر خراب ہے کس پیرامیٹر میں جا کر کس نے جہر چھاڑی کی ہے اگر ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوڈفیکشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم